ڈی ٹی وی پر خبر چلنے کے بعد برسغیر کے لیجن اداکار دلپ کمار کو پشاور میں اپنے آبائی گھر کی یاد ستانے لگی انہوں نے پشاور کے شہریوں سے اپنے گھر کی تصویریں انہیں ٹویٹر پر ٹیک کرنے کی درخواست کر دی اسی حوالے سے جانتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے نواب شیر سے جو اس وقت دلپ کمار کے آبائی گھر میں موجود ہیں جی نواب جی بالکل برسغیر کے نام اور اداکار دلپ کمار نے انیس سو بائیس میں پشاور کے علاقے محلہ خداداد میں جو ہے وہ آنکھو لیے اور اس کا آبائی گھر جو ہے اب بھی موجود ہے لیکن حالات کی ستم زرفی کے باعث اس کا گھر جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے اور وہ مکمل طور پر گرنے کے قریب ہے تو ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے خیبر پختنخواہ کے حکومت نے اس گھر کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیکشن فور لگا دیا ہے میک میں اثار قدیمہ کے مطابق یہ گھر حکومت خریدے گی اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں لے کے آئے گی اور بعد میں اس کو جو ہے وہ عجیب گھر میں بھی تبدیل کریں گی تو اس گھر کے حوالے سے جو نام اور اداکار دلپ کمار نے انہوں نے پشاور کے عوام سے کہا ہے کہ وہ ان کی تصاویریں لے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دلپ کمار کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پشاور کے عوام جو ہے وہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں اس وقت دلپ کمار کے آبائی گھر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت پشاور کے شیری بھی موجود ہے ان سے اس حویلی کے بارے میں بات کریں گے جب مجھے بتائیے اس حویلی کے بارے میں توڑا سا بتائیے اور نام اور اداکار نے کہا ہے کہ پشاور کے شیری مجھے اس کی تصاویریں ٹیک کرے اور کیا پیغام دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کے شیری جو ہے وہ نام اداکار دلپ کمار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آبائی گھر آ جائے اور اس کی حالت دیکھے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے جبکہ خیبر پختنخواہ حکومت آر لیڈی یہ اقدام اٹھا چکی ہے اور انہوں نے سیکشن فور لگا دیا ہے اور خیبر پختنخواہ حکومت یہ گھر ان کو اپنی حصل حالت میں لے کے آئیں گے اور اس کو بعد میں جو ہے وہ عجیب گھر میں تبدیل کریں گی تو پشاور کے شیری جو ہے وہ دلپ کمار صاحب کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پشاور ایک دفعہ آ جائے تاکہ وہ ان سے ملے جی موسیقی